اسلام علیکم تمام دیکھنے سنے والوں کی خیر ہو آج یو ایس میں الیکشن کا دین ہے پانچ ڈیومبر دوہزار چوبیس قوم انتخابات اور میں پچھلے بہت ہفتوں سے یہاں پہ ہوں اور مجھے یہاں پہ ایک دن بھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ یہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں نہ کوئی جمگٹا نہ کوئی بریانیاں نہ کوئی نارے بازیاں نہ کوئی گروپنگ سب کچھ پوری سیس شہر میں ہر جگہ پہ بلکل سمودلی بلکل ریگولر لائف یہاں پہ گزر رہی تھی کسی قسم کا بھی میں نے فیل ہی نہیں ہوا کہ یہاں پہ الیکشن ہاں ٹی وی چلتا ہے تو پتہ چلتا تھا الیکشن آنے والے آج ہم جا رہے ہیں الیکشن مطلب میں جا رہی ہوں دیکھنے اور میری مومانی مامو جان جو ہیں یہ ووٹکاست کریں گے تو میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں تک وہ ہمیں اندر جانے دیتے ہیں کہاں تکی ویڈیو بنانے دیتے ہیں پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ یہاں پر الیکشن کی کیا ہوتی ہیں گھہما گھہمیاں اور الیکشن کیسے ووٹ کیسے کاسٹ کے جاتا ہے چلتے ہیں یہاں پر ایک آپشن یہ بھی آ جاتی ہے کہ شیر صاحب کو گھروں میں دے دی جاتی ہیں آپ یہی پر اپنا ووٹ کاسٹ کر کے تو اس شیر کو واپس پوسٹ کر دیں اور پھر میں آپ کیا ہے ہاں پار اس جاتی ہے چھ سال کر دے نقلی بہت جالی بہت ڈالنے پر چائے بھائی کب انکزام کیا ہے وہ سامنے اب اوٹ ڈالنے آئے تو ساتھ اب چائے بھی پی سکتے ہیں چائے کافی انتہا ہائی پور سکومن ماموں کا انہوں نے آئیڈی مانگیا جو جا رہے ہیں کانسٹر کرپ نے اچھا کیوں میں لگیں گے آپ کا تھام ایمپریشن لیا ہے وہاں پہ تھام ایمپریشن بھی لیا آپ کا جو سائن کر رہے ہیں اس پہ دیکھیں جو جا رہے ہیں اور اس کی ڈیوٹی دیکھیں اس عمر بے بھی یہاں پہ لوگ کام کر جائے اس پیپل کو آپ میں کیا کرنا ہے اس کے اندر مشین میں ڈالوں گا اور اس کے بعد مشین میں مجھے جو جوس کر رہے ہیں وہ اچھی ہو جائے وہ اس کے اندر پرنٹ ہو جائے گا اس پہ پرنٹ ہو جائے گا اور یہ پرنٹ ہو کر پھر مشین کے اندر تل جائے گا اچھا وہی سے یہ آپ کا کاسٹ ہو گیا پس آپ نے کسی ڈبیڈ اوپے میں نہیں ڈالنا مجھے وہ مشین کو تو خوب مجھے پرنٹ ہو جائے چل ہو گیا جی ہو گیا بوٹر جی آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں سوک ڈیوٹی دور زبردست بہت اچھا کام کیا اس اس کو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ آپ کو لگتا ہے جیت جائے گا آپ کی پارٹی ہمارا یہاں سے تو جیت جائے گا یہاں سے جیت جائے گا یہاں سے جیت جائے گی اچھا یہاں سے جیت جائے گی ہم دس منٹ میں ووٹ کاسٹ ہو گیا یہاں پہ کوئی شور کوئی شرابہ یہ پیچھے دیکھیں آپ یہاں پر ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے کہیں آپ کو کوئی بندہ بشر نظر آ رہا ہے کوئی پولیس نظر آ رہی ہے کہیں کوئی آپ کو وہ رش نظر آ رہا ہے کہیں تیری میری یہ وہ پھڑ لو پھڑ لو ٹینٹ تکا تمبو کناتے ہیں کچھ نظر آ رہا ہے ہمارے ووٹ پڑتے ہیں تو لگتا ہے کوئی کوئی میلا لگا ہے بہت بڑا اور یہاں پہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات سکون سے لوگ گاڑی کھڑی کر رہے ہیں اپنی باری پہ چلے جاتے ہیں سو سال سے بوٹ ڈال رہے ہیں ہمارے کتنے ڈالے ہیں اچھا ہمارے کتنے ڈالے ہیں پاکستان سے نا امید نہیں ہو پلیس یعنی کہ تمیز تہذیب آنے میں وقت لگے گا وقت لگے گا ایکجاکٹلی ایتھے بھی اوہو جی یہی نڑائیاں ہوں گیا سن اچھا ہم لوگ جو ہے نا پاکستان کے خلاف خام خام میں بولتے رہے ہیں پاکستان ڈٹیا گیا ماریا گیا اوہ یار انڈویجوال بندہ تو ٹھیک ہو تو پھر کنٹری بھی ٹھیک ہو ہر کوئی کہتا ہے تُو صحیح ہو کوئی یہ نہیں کہتا کہ تھوڑا میرے میں بھی غلطی ہوگی میں بھی صحیح ہو جی ووٹ کاسٹ کر کے ہم لوگ ہر آ چکے ہیں تو جو میجر چیز تھی نا جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ وہ جس جگہ پر وہ مشین لگی بھی ہے جس میں ووٹ کاسٹ کیا جاتا ہے جو پردے کے پیچھے ہوتی ہے وہاں تک انہوں نے مجھے اندر بھی جانے دیا یعنی میں اپنے موموں کے ساتھ جا کے کھڑی ہو کے سارا دیکھ کر آئی ہوں کہ وہ کیسی مشین ہے کیسے انہوں نے اس کو options کو کلک کیا اور پھر پرچی کے اوپر ان کی selected options پرنٹ ہو کر باہر نکلیں پھر ان کو ایک option ملی کہ آپ نے جو پرنٹ کروایا ہے کہ آپ اسے satisfied ہیں تو پھر آپ کو last جو option تھی کہ اب آپ اپنا ووٹ کاسٹ کر دیں جب انہوں نے okay کر دیا finally touch کیا اور ووٹ کاسٹ کر دیا انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں آپ اس process کی ویڈیو نہ بنائیں حالانکہ وہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں لگاوا تھا میں چاہتی تو میں وہاں کی ویڈیو بنا سکتی تھی اس screen کی اس مشین کی لیکن پھر مجھے بچھا نہیں لگا کہ میں اس کی ویڈیو بناؤں بارال اس لئے میں آپ کو وبلی اس کا بتا رہی ہوں حالات باہر کے مناظر بھی میں نے آپ کو دکھا دیئے کہ کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ چل ہی نہیں رہا کہ یہاں پہ قومی انتخابات آج منقض ہو رہے ہیں اور عبرام سے سکون سے لوگ اپنی اپنی jobs پہ ہیں کہیں چھٹی نہیں ہے نہ کوئی school college نہ کوئی office نہ کوئی markets سب کچھ open ہے بلکل regular life یہاں پہ چل رہی ہے اور اب رات کو آٹھ بجے کے بعد ہمیں مطلب پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ بھی کون جیتا کون ہارا تو پرسکون رہ کر بھی یہ کام ہو سکتے ہیں اچھا چلیں ابھی جیسے میں نے آپ کو پہلے میری مامی نے statement دیا ہے کہ اتنے وہ تاولے نہ ہوں پاکستانی positive سوچا کریں یہاں پر بھی بچھرو شروع میں بہت کچھ ہوتا رہا ہے تہذیب آتے آتے وقت لگا پاکستان تو بھی baby ہے بھی اس کو بنے زیادہ سا نہیں ہوا لیکن ہم لوگوں میں disappointment بڑی جلدی آگئے ہم اس کو امریکہ دیکھنا چاہتے ہیں امریکہ کو تقریباً 300 سال خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہمارے اوپر وہی لوگ مقرر کریں گے رب تعالیٰ حکمران کے طور پہ جیسے ہم خود ہوں گے تو ہم اگر حکمران اچھے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اچھے ہونا پڑے گا اپنے بہت سے خیال رکھے گا اللہ حافظ